آج میں آپ کو سائنسی اجادات کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے کہ آج یورپ اور امریکہ مسلمانوں سے سائنسی اور ثقافتی لحاظ سے بہت زیادہ اجادات کرنے میں آگے نکل چکے ہیں یہ کیوں ہوا؟ ایک وقت تھا جب یورپ اور امریکہ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا اور تمام تر اجادات مسلم ممالک میں ہوا کرتی تھی چلیں ہم لوگ ان مسلمانوں کی ان روشن غلیوں میں جھانگنے کی کوشش کریں کہ رائٹ بردران سے کئی سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس نے ہوا میں انہیں کا بینٹ شروع کیا اور اس نے ایک ارن مشین تیار کی اس نے ایک ڈھیلے لبادے اور لکری کے پنوں کے ساتھ ایک کرتبہ کی مسجد کے منار سے چھلانگ لگا دی لیکن وہ انہیں میں ناکام رہا لیکن اس کی سوت تھی کہ وہ پرندے کی طرح اڑ سکے گا اور وہ انہیں میں ناکام رہا تو اس کو نیچے گرنا چاہیے تھا لیکن اس لبادے نے نیچے گرنے کی رفتار بہت کم کر دی اس طرح پہلا پیراشیوٹ مسلمانوں کے ہاتھ ایک حادثے کے طور پر پیش مسلمانوں کے ہاتھ دریافت ہوا اور اس نے کچھ عرصہ بعد پھر سے کوشش کی اور ریشم کے کپڑے اور اکاب کے پنوں کے ساتھ ایک اور مشین تیار کی اور اس پار اس نے جب پہاڑ سے چھلانگ ماری تو وہ دس منٹ تک ہوا میں تہرتا رہا اور جب جیسے ہی وہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ کریش ہو گیا اور اس کو بہت زخم لگے اور اس کے بعد جب اس نے اپنی مشین کا معاینہ کیا کہ اس میں ایسی کیا چیز کم تھی جس کی وجہ سے وہ کریش ہوا اور اس کی لیننگ خراب ہو گئی اسی طرح اس کو دم کے بارے میں پتا چلا کہ پرندے دم کے ذریعے نیچے اترتے ہیں تو اس کے پاس دم کا نظریہ پیش آیا اور اسی طرح ہوائی جہاز میں دم کا نظریہ اس نے پیش کیا یورپ کے لوگ اور امریکہ کے لوگ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے وہ ان وقت کو وہ ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا کرتے تھے لیکن وہ وقت مسلمانوں کے لئے تو ڈارک ایجز نہ تھے وہ وقت مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی روشن وقت تھا جس میں وہ ثقافتی اور سائنسی دریافت کے روشن باب تحریر کر رہے تھے شکریہ جس میں جزیڈی جز quarantine